کیا آپ جانتے ہیں ہمارے آرمی چیف جنرل آسی مونیر اور بھارتی سپاہ سالار جنرل منوچ پانڈے میں کیا قدر مشترک ہے دونوں فوجی سربراہان کو آرمی چیف بنائے جانے سے پہلے ان سے متعلق سوشل میڈیا پر کون کون سی افواہیں سرکولیٹ کرتی رہی دونوں دشمن ملکوں کے فوجی سربراہان کا خاندانی پسے منظر کیا ہے ان کی بیگمات کیا کرتی اور کتنے بچے ہیں اور ہاں کیا یہ سچ ہے کہ عمران خان نے بشرا بی بی کی موبائنہ کرپشن سامنے لانے پر جنرل آسی مونیر کو ڈی جی آئی ایس آئی کے اغدے سے نکال باہر کیا تھا تو دوستو پاکستانی اور بھارتی آرمی چیف جنرل سید آسی مونیر اور جنرل منوچ چندرہ شیکر پانڈے کے چند حیران کیے دینے والے فیٹس پر مبنی اس ایکسلیوسیو ویڈیو میں خوش آمدید اور میں ہوں مریم خوشید میرے انسٹا کاؤنٹ کا لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا سو لیٹس بگن جنرل سید آسی مونیر اس وقت افواج پاکستان کے گیارویں اور موجودہ آرمی چیف ہیں جبکہ جنرل منوچ پانڈے ہمارے ہمسایہ ملک بھارت کے آرمی چیف ہیں جنرل آسی مونیر آرمی چیف بننے والے پاکستان آرمی کے دوسرے آرمی چیف ہیں جو آفیسر ٹریننگ سکول منگلہ اوٹی ایس سے فارغل تحصیل ہو کر آئے اس سے پہلے جنرل محمد زیاوالحق آفیسر ٹریننگ سکول منگلہ سے فارغل تحصیل ہو کر پاک آرمی میں کمیشل حاصل کرنے والے پہلے آرمی چیف بنے تھے تو دوسری طرف جنرل منوچ پانڈے تیرہ لاکھ کی بھارتی فوج کے وہ پہلے سپہ سالار ہیں جن کا تعلق انجینرین کور سے ہے ہمارے سپہ سالار جنرل حافظ آسی مونیر احمد 1968 میں پیدا ہوئے اور اس وقت ان کی عمر 56 سال ہے وہ ساداد گھرانے سے ہیں اور سنیو لقیدہ سید ہیں راولپنڈی کے متوسط گھرانے سے تعلق رکھنے والے جنرل آسی مونیر خود اور ان کے دونوں بھائی کاسی مونیر اور حاشی مونیر حافظ قرآن ہے جنرل آسی مونیر الخلیل قرآن کمپلیکس نام کے دیوبندی مدرسے کے حافظ ہے اس دینی ادارے میں مفتی سید ادنان کاکہیل کی زیر نگرانی پارٹ ٹائم قرآن کورسز بھی ہوتے ہیں جنرل منوچ پانڈے کا سال بدائش 1962 اور ان کی عمر 62 برس ہے ان کا تعلق بھارتی ریاست مہاراشرہ کے ناکھ پل شہر سے ہے جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ ہندو مذہب میں ذات پاتھ کو ترجی دی جاتی ہے پانڈے اصل میں برہمند ہوتے ہیں آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ جیسے ہمارے آرمی چیف جنرل آسی مونیر سید فیملی سے ہیں اسی طرح سے بھارتی فوج کے سربرات جنرل منوچ پانڈے انچی ذات پاتھ سے تعلق رکھتے ہیں جنرل آسی مونیر کو 1986 میں پاک فوج میں کمیشن ملا جبکہ پڑوسی ملک بھارت کے آرمی چیف انڈین ملٹری اکیڈمی سے پاس آؤٹ ہونے کے بعد 1982 میں فوج کی انجینئرین کور جسے ممبئی سیپرز کہا جاتا ہے کا حصہ بنے اسکری اور پیشہ ورانہ تعلیم کی بات کر لی جائے تو جنرل آسی مونیر نے نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی اسلام آباد فوجی سکول جاپان اور ملائشیا فورسز کالیج سے پیشہ ورانہ تعلیم حاصل کی انہوں نے پبلک پالیسی میں ایمفل کیا ہوا ہے جبکہ جنرل منوچ پانڈے نے انہیں کی نیشنل ڈیفنس اکیڈمی کے علاوہ برطانیہ کے سٹاف کالیج سے فنوں نے حد میں مانسٹرز کیا ہوا ہے جنرل آسی مونیر اور جنرل منوچ پانڈے میں ایک قدر مشترک ہے کہ دونوں کے والد صاحبان ایڈوکیشن سیکٹر سے تعلق رکھتے تھے جنرل سید آسی مونیر کے والدے بزرگوار کا نام سید سرور مونیر تھا جو کہ تارک آباد جاول پنٹی کینٹ کے سی بی ٹیکنیکہ ہائی سکول میں پرنسیپل تھے سید آسی مونیر کے والد پڑے لکھے ہونے کے ساتھ ساتھ دیندار بھی تھے اور انہوں نے محلے میں مسجد اور چھوٹا سا مدرسہ بنوایا ہوا تھا جنرل آسی مونیر کل تین بھائی اور دو بہنے ہیں محلے داروں کے مطابق ان کا خاندان حفاظ کا خاندان مشہور ہے حافظ تاہر خلیل بتاتے ہیں کہ جنرل آسی مونیر ایک لائک طالب علم تھے اور جب وہ انیس سو چکھتر میں مدرسے میں قرآن مجید حفظ کرنے آئے تو انہوں نے صرف دو سال کے اندر قرآن حفظ کر کے اپنی ذہانت ثابت کر دی یاد رہے کہ تاہر خلیل کے والد حافظ خلیل احمد جنرل آسی مونیر کے استاد تھے تو دوسری طرف جنرل پانڈے کے والد ڈاکٹر سی جے پانڈے ناکپور یونیورسٹی میں سائیکولوجی کے پرفیسر تھے جبکہ ان کی والدہ ریڈیو میں ملاسمت کرتی تھی جنرل آسی مونیر کی اہلیہ ارم نقوی ہاؤس وائف ہے ان کا تعلق اکارا کی سادات فیملی سے ہے ارم نقوی کا ننیال پنجاب کے قدیم زلہ چھنگ میں آباد ہے جنگ صدر میں دھیچی روڑ محلے میں ارم نقوی کے مامو رہتے ہیں جو کہ گلانی سید ہیں اور اردو سپوکن ہے انڈین آرمی چیف جنرل منوچ پانڈے کی اہلیہ ارچنا ورکنگ لیڈی ہے وہ پیشے کے اعتباس سے ڈینٹسٹ ہے جنرل آسی مونیر احمد کے حوالے سے بتایا جاتا ہے کہ ان کے دو بیٹے ہیں جو کہ سپیشل چائلڈ ہیں جبکہ جنرل منوچ پانڈے کا اکلوتا بیٹا اس وقت انڈین ائر فورس میں آفیس ہے سید آسی مونیر کو ستمبر 2018 میں لیٹنٹ جنرل کے عدے پر ترقی دی گئی اور انہیں 27 نومبر 2018 کو پاکستان کی انٹیلیجنس ایجنسی آئی ایس آئی کے سربراہ کے طور پر چارج دیا گیا ان کا آئی ایس آئی کے سربراہ کے طور پر دور تاریخ میں مختصر ترین سمجھا جاتا ہے اور صرف نو ماہ بعد ہی انہیں اچانک 2019 میں کور کمانڈر گجرہ والا تائنات کر دیا گیا تھا جنرل آسی مونیر پاکستان کی عسکری تاریخ کے وہ پہلے آرمی چیف ہیں جو دو انٹیلیجنس ایجنسی آئی ایس آئی اور ملٹری انٹیلیجنس کی سربراہی کر چکے ہیں بھارتی فوج کے سپا سالار جنرل پانڈے وہ آرمی چیف بننے سے قبل وائز چیف آرمی سٹاف کے عدے پر کام کرتے رہے جبکہ وہ اپنے کیریئر کے دوران انٹمان اور نکوبار کمانڈر کے سربراہ کے طور پر بے خدمات انجام دے چکے ہیں جنرل آسی مونیر بطور لیفٹین انٹرنل ساؤدی عرب میں بھی ڈپلائیڈ رہے تو دوسری طرف جنرل پانڈے افریقی ملک ایتھوپیا میں یونائٹڈ نیشن میشن میں بطور چیف انجینئر اپنی خدمات انجام دیتے رہے سابق آرمی چیف جنرل آسی مونیر جنجوہ کے بھائی شجاہ نواز اپنی کتاب کروسٹ سورٹ میں لکھتے ہیں کہ اسکری حلقوں میں جنرل آسی مونیر احمد کو آسٹریٹ ایرو یعنی سیدھا تیر پکارا چواتا ہے آپ کو یاد ہوگا کہ جب آرمی چیف کی تائیناتی کے لیے چھت جنرلوں کی فیرست وزیراعظم سیکیٹریٹ بھیجوائی گئی تھی تو اس موقع پر پاکستانی صحافی لیفٹین جنرل آسی مونیر جو کہ اب فوزٹ آرچرنیل بن چکے ہیں ان کے لیے ڈارک ہارس کا محاورہ استعمال کرتے رہے جن لوگوں کو گھڑ دوڑ کا شوق ہے وہ ڈارک ہارس کی اسطلاح کو بہو بھی چانتے ہوں گے ڈارک ہارس ایک ایسی گھوڑے کو کہا جاتا ہے جو کبھی بھی فیورٹ نہیں ہوتا ریس شروع ہوتی ہے فیورٹ آگے پیچھے دوڑتے رہتے ہیں پھر غیر متوقع طور پر اکب سے ایک گھوڑا یعنی ڈارک ہارس بھراوت ہوتا ہے اور فیورٹ کو پچھاڑتے ہوئے فینشنگ پوائنٹ پر پہنچ کر ریس اپنے نام کر لیتا ہے اور آخر میں آپ کو بتاتی چلو کہ برطاروی شاتے دارے ڈی ٹیلی گراف کے مطابق جنرل آسی مدین نے جب بطور آئی ایس آئی سربرا تب کے وزیراعظم عمران خان کن کی اہلیہ اور خاتون نے اول بسرا مانکہ کی کرپشن کے بارے میں آگاہ کیا تو خان صاحب غصے سے لال ہو گئے مضمون کے مطابق جنرل آسی مونیر وزیراعظم عمران خان کی اہلیہ بشرا بی بی اور ان کے قریبی لوگوں پر کرپشن کے الزامات کی تحقیقات کرنا چاہتے تھے جس کے بعد انہیں جون 2019 میں ڈی جی آئی ایس آئی کے عدے سے ہٹا کر پیز حمید کو نیا آئی ایس آئی چیف بنا دیا گیا خیر ان خبروں میں کتی صداقت ہے یہ کنفرم نہیں ہے میں امید کرتی ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی دوستو اب تک کی احواج پاکستان سیریز میں ہم جنرل امیر عبداللہ خان نیازی جنرل رحیل شریف جنرل حمید گل فیڈ ماشیل ایو خان ایم ایم عالم جنرل ٹھکا خان لیٹنین جنرل آسین سلیم باجوا جنرل پرویس مشرف جنرل آسین نواز جنجوا عرشت سمی خان جنرل شیر علی خان پتودی جنرل غلام جلانی خان جنرل محمد موسیٰ خان جنرل اکتر عبدالرحمن جنرل فضل حق سکندر مرزا جنرل عبدالوحید جنرل کاکڑ جنرل اکتر حسین ملک جنرل واجدنی خان برکی جنرل شمسو رحمان کلو کرنل اتاور گنی اسمانی جنرل ابو بکر اسمان میٹھا جنرل جعوید ناصر میجر جنرل شاہ نواز خان جنرل جانگیر کرامت جنرل فیض عمید جنرل ساحی شمشان اور جنرل کمر جعوید باجوا پر ڈیٹیل ویڈیو بنا چکے ہیں اگر آپ یہ ساری کی ساری ویڈیو ایک ہی پلی لسٹ میں دیکھنا چاہتے ہیں تو یہاں اوپر کلک کریں وزیراعہ پنجاب مریم نواز کے فیکٹس کے لیے یہاں نیچے اور نواب آف کالاباک کی سٹوری آپ کو یہاں ملے گی الیکشنگ وک سبسکرائب کرلیں اور ہماری ویڈیوز دیکھتے رہیں اللہ حافظ و ناصر